اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویلوگ میں تھوڑی سی افسردگی ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تقریباً جو ہے باکسز میں انڈے تھے لیکن کچھ باکسوں میں جو ہے وہ ڈیڈ ان شیل کا معاملہ آئیا ہے جس میں سے دو نمبر باکس ہے اور تین نمبر باکس ہے اور پانچ نمبر باکس ہے اور سات نمبر باکس ہے آٹھ نمبر باکس ہے تو ان میں انڈے موجود تھے لیکن اس میں ڈیڈ ان شیل ہو گئی تو ابھی تقریباً ایک ہفتہ اوپر ہو گیا تھا تو ہم نے بولا چلو چیک کرتے ہیں کیا پرابلم ہے بچے باہر کیوں نہیں آ رہے تو لائٹنگ میں دیکھا تو انڈہ تو بالکل ایسا کہ جیسے پورا بچہ تیار ہوتا ہے اور واقعی جب ان کو توڑا تو اس میں پورے پورے بچے تیار لیکن وہ ڈیٹ ہوئے گئے مڑے بچے تو ایک دوست ہے ان سے مشفرہ کرا کہ یار یہ اس دفعہ ایسا کیوں ہوا ہے تو وجہات سامنے جو آئیں وہ یہ آئیں کہ بھئی آپ کا کمرہ جو ہے وہ پیک ہے میں نے بولا ہاں بلکل پیک ہے ٹھنڈگی ویسے ہم پیک کر کے رکھتے ہیں تو انہوں نے بولا بھئی کم از کم اس کو ایک ٹائم تو تھوڑی وہ تو ہوا آپ کو دینی بڑے گی تو یار میکس ہڑیاں یہاں سے چلو ایک تو بٹیر سے کھیلتا رہے تھا پر اندیں بھی ڈڑھتے ہیں اس کا آنا جانا بھی بند کروں گا آب اندار تو یہ پرابلم آئی ہے ایئر کی ویہے سے ایئر نہیں ملی ان کو بلکل بھی تو ہم تو پیک کر کے رکھ رہے تھے اور دو سو وارڈ کے دو دو بلپ جلا کے رکھے ہوئے تھے کہ ان کو تھند نہ لگ جائے تو بارال ابھی باکسیز کے اوپر جو ایک یہ ہوتا ہے ایئر کے لئے کھڑکی تو ابھی یہ تمام باکسیز کی جو ہے ہم نے کھڑکیاں کھول لیے تو اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ریزلڈ آتا ہے بارال ابھی تو یہ ریزلڈ ہمارا پورا کا پورا جو ہے وہ اس کلچ کا خراب ہوں گیا تقریبا جو ہے وہ کوئی سلسلہ ہوا ہی نہیں ابھی تک ایک بھی بچہ باہر نہیں آیا اس کلچ کا سارے تقریبا خراب ہو گئے تو ابھی ہم نے یہ جو ہے کیج بھی اس کی جگہ چینج کریے کیونکہ یہ یہاں پر جو ہے کھڑکیاں ہیں صحیح ہے اس کھڑکی کو کھولا ہے ہم نے آج تھوڑا محصم بھی جو ہے وہ بہتر ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ٹوئنٹی فائی پوائنٹ سیون ہے اور ہمیڈیٹی کو کم چل ہی رہی ہے بارال کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی ہے تو ایک دوست نے مشورہ دیا ہے ائر کا تو ہم نے ابھی ائر جو ہے ان کے لیے کھول دی ہے دیکھتے ہیں اللہ مالی کے آگے مزید کیا ہوتا ہے کچھ باکس ہیں جن کے اندر انڈے بھی رکھے ہیں سکس میں رکھے ہیں اور سیون میں بھی میرے حیال سے بھی دوبارہ دے دی ہیں اس نے اور اس کے علاوہ جو ہے تھری میں بھی ہے تو ابھی ان باکس میں جو ہے وہ انڈے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دعا کیجئے گا کہ یار ہمارے لیے کچھ بہتری ہو اس کلچ میں اب جو مزید کلچ یہ آئے گا کیونکہ یہ سیکنڈ کلچ تو ہمارا خراب ہو گیا پورا کا پورا یوں سمجھ لیں کہ بس برباد ہو گیا باقی اللہ کی بہتری ہوگی اس میں اللہ پاک بہتر سمجھتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے یہ اس کی تقسیم ہے اس کی تقسیم پر بندے کو راضی رہنا چاہیے اللہ مالی ہے اللہ پاک آگے بہتر کرے گا اور یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے کرنے کا مقصد صریف اتنا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس قسم کی کوئی پرابلم نہ آئیں تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی بتایا جائے تو آپ اس چیز کا بہت خیال رکھئے گا بہرحال ہم نے بھی یہ پھڑکیاں وغیرہ کھول دی ہیں پنجرہ یہاں سے اٹا دیا اس لیے ہیں کہ وہ ڈائرکلی ہوا نہ لگے تو بہرحال آپ خیال رکھئے گا میرے علم میں یہ چیز آئی کسی نے مجھے مشورہ دیا بتایا کہ بھئی یہ پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ تو اگر آپ لوگ بھی کچھ سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کس وجہات کی بینہ پر ہوا ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا ویلوگ ضرور پسند آئے گا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور آپ لوگ یہ غلطی بلکل مت کیجئے گا اگر اوپر آپ کے کوئی روشندان ہے اس میں کھڑکی ہے تو اس کو آپ دن میں ایک ٹائم کم از کم جو ہے نا ایک گھنٹے کے لیے تو کھولیں تاکہ ائر ان کو ملے ہم تو رات میں بھی ان کو جو ہے بلکل دروازے سے جو ہے وہ کپڑا لگا کے پیک کر دیتے تھے کہ بھئی ائر بلکل بھی اندر نہ آئے اب بہرحال علم کی کمی کی ویسے جو ہے وہ اس ساری چیزیں ہو گئیں آگے اللہ مالی کے اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور نئے آنے والے بھی بر جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے تو انشاءاللہ نیکس بلوک میں آپ سے ملاقات ہوگی خیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ